ہائے اور اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھک تھاک ہوں گے اور خیالیت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو جو ہے اس سے خوب لرن کر رہی ہوں گے اور خوب امپلیمنٹ کر کے جو ہے وہ اچھے سے اگزائمز کی تیاری کر رہی ہوں گے تو آج جو ہے وہ میں ٹینتھ کلاس کی بائیو کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو سٹوئرنٹس کے لیے رسکس کروں گے اس کو ایکسپلین کروں گی سب کے لیے تو آپ نے جو ہے وہ ویڈیو کے اینڈ تک میرے ساتھ رہنا ہے باقی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کنا چاہوں گی کہ وہ ویورز جو بالکل نئے ہیں میرے چینل پر اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکائب نہیں کیا تو سبسکائب کر لینا ہے ساتھی ساتھی ایک بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو مل سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں آج جو ہے یہ ٹاپک ہے ہمارا جی کینسر آف لنگس ان ہیومن باڈی انسانوں میں جو ہے وہ کینسر جو ہے اس کی اقسام میں سے ایک اہم قسم جو ہے وہ اس میں فپنوں کا کینسر ہے لنگس کا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کی ڈائیگرام کو انڈرسٹرین کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ فپنوں کے کینسر کی ڈائیگرام ہے اس میں ایک ہیلڈی انہوں نے ایک سائیڈ سے دکھایا ہوا تو سب سے پہلے جو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ انسانوں میں کس طرح سے پھیلتا ہے اس کے سیمٹمز کیا کیا ہوتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پوسیبل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزوں کا آج ہم ڈسکس کریں گے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو آپ نے اچھے سے جو ہے وہ انڈرسٹرین کرنا ہے پیپر پوائنٹ آف یو سے آپ نے جو ہے اس کو دیکھنا ہے اور اس کی اچھے سے تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ٹاپک ہے جی لنگ کینسر فپڑوں کا کینسر تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے فپڑوں کی کینسر سے مراد فپڑوں کے ٹیشیوز میں بے کابو سیل ڈویجنز کی بیماری ہے سیلز کسی کنٹرول کے بغیر تقسیم ہونا جاری رکھتے ہیں اور سولیاں یعنی ٹیومرز بنا ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ وقت کہنا چاہ رہا ہے کہ فپڑوں کے جو ٹیشیوز ہیں ان کی ڈویجنز جو ہے وہ پروپرلی نہیں ہوتی نارملی نہیں ہوتی جس طرح سے ایک ہیلڈی انسان میں جو ہے وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ اس کو دیکھا کہ اس کا بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ وہ ڈویجنز اپنی جو ہے وہ بے ترتی بھی سے کرنے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں انفیکشن آ جاتا ہے اور اس میں ٹیومرز بن جاتی ہیں ٹھیک ہے تو دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ سیلوڈر گروت پھر پروپرل سے نکل کر دوسرے قریبی ٹیشیوز میں بھی داخل ہو سکتی ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ لنگس کینسر ہو تو اور بھی اس میں جو ہے وہ ٹیشیوز جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں یا ڈیمیج ہو جاتے ہیں یا اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے اس کی عام علامات کیا ہوتی ہیں سانس کی تنگی خانسی جس میں خون کی خانسی بھی شامل ہوتی ہے مطلب جب بندہ خانسی کرتا ہے اس میں بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی ریزن کو کینسر کی ریزن کیا ہو سکتی ہے کسی بھی کینسر کی بڑی وجہ جو ہے وہ کارسینوں جینز ہیں جیسے کہ سگرٹ کے دھوئے میں ہوتے ہیں سگرٹ کے دھوئے میں اتنے ڈینجرس یہ ہوتے ہیں جینز کہ ان سے جو ہے وہ ہمیں خود بھی آوائیڈ کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی آوائیڈ سے کروانا چاہیے باقی جو زیادہ یوز کرتے ہیں سموکنگ کرتے ہیں سگرٹ زیادہ یوز کرتے ہیں ان میں یہ بیماری عام طور پر زیادہ پائی گئی ہے ٹھیک ہے اس لیے ہمیں جو ہے وہ سگرٹ نوشی سے آوائیڈ کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کا دھوئے جو ہے اس سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے ٹھیک ہے تو اس میں آئیونائز ریڈیشن اور وائرل انفیکشن ہے تباکو نوشی فپڑوں کے کینسر کی بڑی وجہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کی بڑی وجہ کیا ہو سکتی اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ کینسر جو ہے وہ تباکو نوشی کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے فپڑوں کا کینسر لنگس کینسر جو ہے ٹھیک ہے تباکو نوشی نہ کرنے والوں میں فپڑوں کی کینسر کا خطرہ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے سوری اچھا تو اب ہم اس کی ڈائیگرام کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی اس میں کیا ہوا ہے یہ پھر پڑے ہیں ان میں سیلز کی ڈویزن جو ہے وہ بے ترتیبی سے ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس سائٹ پہ یہ متاثرہ ٹیشوز جو ہے انہوں نے انسرکل کیا ہوا یہ بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں مطلب بے ترتیبی سے جو ہے وہ ٹیشوز جو ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے انفیکشن سٹارٹ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ اس کو اچھے سے اس ٹوپک کو کور کرنا ہے اور اس کو بار بار وائز کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو پچھلے لیکسز میں بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کسی question کے answer کو explain کرنے کے ساتھ اس کی ڈائیگرام بھی ڈرا کر دیتے ہیں تو examiner پر جو ہے وہ بہت اچھا impact جاتا ہے اور وہ marks جو ہے وہ آپ کو بہت اچھے سے دیتا ہے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹوپک جو آپ کو اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا اسی طرح کی مزید ویڈیوز میں لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی اپنا دھیر سارا خیار رکھی گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا نیکسٹ ویڈیو لے کر پھیر آنگی تب تک کے لیے اللہ حافظ